ہمارے اندود سناتن دھرم کا سب سے بڑا مہا پرب جو سرجاؤ پرب ہوتا ہے اس گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں اور اس گھر کا آپ کو بلوگ دیکھنے کو ملے گا تو بلوگ میں کنٹینیو بنے رہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور ہم آئے ہوئے ہیں جس گھر میں پرب ہوتا ہے اور آپ اگر ہندو دھرم سے بلوگ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا پتا جرور ہوگا کہ اس پرب میں کتنی جادے سنگھا میں ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ بہت ہی نیم اور دھرم سے رہنا پڑتا ہے اور اس گھر میں ہم آئے ہیں پرنام کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم تو یہاں پر پرنام کر رہے ہیں اور پھر آپ کو آگے دکھائیں گے کہ کیسے سام کو جو پرساد بنتا ہے اس میں کیسے پرساد بیترن ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں سام کا جو پرساد بنتا ہے رسیہ اگر ہم وہاں پر اندر جا سکتے ہیں چاپ آئیں گے تو آپ کو جو دکھائیں گے اور اتنی زیادی بھیڑ ہے کہ ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ہم اندر جا پائیں گے بھیڑ دیکھ کے آپ کو تو اتنا پتا چل چکا ہوگا کہ ہمارے نو دھرم میں اس پر کا کتنی زیادی مانیتا ہے اور پرساد لینے کے لیے کتنے آدمی لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم تو اندر نہیں جا پائے ہیں اور یہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ live telecast چل رہا ہے اور اس جگہ پہ LCD لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اندر میں جو پساد کا گرہن ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اس کے بعد سب کو بترن کیا جاتا ہے تو آپ یہاں سے ہی دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادی اس پنڈال میں بھی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور باہر میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کتنا بھینڈ ہے اور چلیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پساد کا بترن شروع ہو گیا ہے اور جیسے ہی پساد کا بترن شروع ہوا ہے آپ بھینڈ کو تو دیکھ ہی پا رہے ہوں گے کہ کیسے کتنی جھنجٹ سے سب سے لوگوں کو پساد لینے میں کشت ہو رہا ہے اور یہ ہم نے بھی پساد لے لیا اور اب چلیں گے اپنی جس جگہ پہ رکنا ہے وہاں پہ اور صبح میں جو پوجہ ہوتا ہے وہ آپ کو اگلے بلوگ میں دیکھنے کو ملے گا تک تک کہہ گئے بائی بائی اور بلوگ کیسے لگا کومنٹ باکس میں کومنٹ پر بتائیے گا بائی